ٹھپا مار ٹھوکر نیاز بیک میں موجود ہوں اور عوام کی جانے بڑھیں گے عوام سے بات کریں گے اور عوام سے جانے گے کہ اب کی بار پچیس جولائی کو وہ ٹھپا کس پہ لگائیں گے اور کس کو وہ اپنا لیڈر چوز کریں گے عوام کی رائے جانتے ہیں اور عوام سے بات کرتے ہیں آئیے نادین الیکشن سپیشل پروگرام ٹھپا مہار آج آپ تک پہنچا رہے ہیں اینے ایک سو پینتیس سے اور ابھی میرے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہیں وہ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کرامت اللی کوکر ساپ سے اور ان کا موقع پروگرام میں شامل کرتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو اس کمپین میں کن مشکلات کا سامنا ہے اور آگے وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیت جو ہے وہ کس کی ہوگی اسلام علیکم کرامت صاحب سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکال آپ اپنی الیکشن کمپین پر بزی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ آپ سے آپ کا بھی بڑا شکریہ آپ نے یہاں میں میرا انٹرویو لیا اصل میں ہمارے کمپین میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے ہماری کمپین بہت اچھی جا رہی ہے اور بہت خوشی سے لوگ مجھے میرے پاس آ رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کو گرفتاری ہو گئی ہے سزا ہو گئی ہے اس کے بعد گوٹر ٹوٹا ہے نون لیگ کا گوٹر نے ادھر کا رجحان اس طرف بڑا ہے یا کیا کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں جب سے اس کو صدا ہوئی ہے یہ گرفتار ہوا ہے گوٹر جو ہے نا بعد دل ہو چکے ہیں اور نون لیگ والے چھوٹ چھوٹ کے پی ڈی ای میں آ رہے ہیں اب میرا خانون کو یہی پتہ بھی یہ کبھی یہ جو نواز شریف حکومت میں نہیں آگا اور اس نے ملک کو لوڑ لیا اور ملک کو ستہ ناس کر دیا کرپشن کا بول بالا کیا اور جو کہ اس کے سارے اس کے مسئلے تھے وہ سب پھیل ہو گئے اور جو اس کے جھوٹے نارے تھے وہ بھی ختم ہو گئے اور لوگ کو یہ اس نے دھوکہ دیا اب لوگ دھوکے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ پاکستان میں طریقہ انصاف کی قومت ہوگی اور خان صاحب ملک وزیر آدم ہوں گے اور انشاءاللہ ملک میں ملک منصاف ہوگا آپ سے میں یہ جانا چاہوں گے کہ حلقے کی صورتی حل تو بہت بسماندہ ہے لوگوں کی بنیادی حقوق بھی پورے نہیں ہوئے ان کی بنیادی ضرورتیں بھی نہیں ملتی مجھے یہ بتائیے کہ کیا پلان اوٹ کر رکھا ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو جیتنے کے بعد پہلا سٹیپ کیا ہوگا پہلے کس پہ کام کریں گے کیا پلان اوٹ ہے آپ کے پاس انشاءاللہ کے خطر سے جب ہماری قومت آئے گی سب سے پہلے تھے عوام کو ہمیں صاحب پانی دیں گے جو بڑی ضرورت ہے عوام کو وہاں میں پانی بہت بہت بورا لوگ بیماری میں مطلع ہو رہے ہیں اور کرپشن کا اتنا بول پالا ہے وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ وہ سید کا جو مسئلہ ہے سید کے لیے تو لوگ کرس رہے ہیں لیکن یہاں پہ استوال جو ہیں ایک ایک بیٹھ پہ دو دو مریض پڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ سید کا کوئی نظام نہیں انشاءاللہ ہماری قومت جب آئے گی سید کا سب سے پہلے بدبست کرے گی مجھے ہمارے یہ اتنا بگاڑ ہے اس کو ایک دن سے پیٹھی آئی کیسے ٹھیک کر لے گی اللہ کا حضرت سے پانت سالہ دور میں ہمارا لیڈر صادق اور مہین ہے اور وہ جو بات کرتا ہے اس پہ وہ انشاءاللہ عمل کرتا ہے اور انشاءاللہ پہلے سال میں انشاءاللہ وہ عوام کو یہ خوشحال ہمارے خوشحال ملک بلا کے کہ جو جو گیارہ نکاض ہے اس پہ حمل کریں گے اور انشاءاللہ پانچ سال میں ملک خوشحال ہوگا شکریہ جی ہماری طرف سے آپ کو الیکشن کے لیے بیسٹ وشز ہیں ناظرین اسی حلقے سے ایم پی اے کا جو الیکشن لڑے ہیں سرفراز کھوکر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کر لیتے ہیں ناظرین الیکشن سپیشل پروگرام ٹھپا مار آپ تک پہنچایا جا رہا ہے آج این ایک سو پینتیس سے اور ابھی میرے ساتھ سرفراز کھوکر موجود ہیں جو کہ این ایک سو پینتیس سے ایم پی اے کا الیکشن لڑے ہیں ان کا موقع بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم خوکر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہلکا جو ہے وہ نئے سرے سے بنایا گیا اس نئے ہلکا جو ہے وہ میرے ہلکا ایک سوٹے ہتر مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف لانے میں کتنا وقت لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشلی بات سچ تو یہ ہے ہمیں بہت کم محنت کرنا پڑی محنت جو کرنی تھی عمران خان نے کر دی بیس بائیس سال جو اس کی محنت ہے اس کا صلح ہم لے رہے ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ذہن میں تھا شاید گاؤں جو ہیں وہاں کم ہوگی ہم نے جا کے دیکھا گاؤں میں بھی اتنا ہی ہے جتنا کلونیوں میں لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں اس کو چاہتے ہیں اور ان سے ڈبل ہو رہی ان سے نفرت کرتے ہیں جتنا ان سے پیار کرتے ہیں اس سے اتنی ہی نفرت نون والوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے جو بھی آ چکے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا جو ان کے چیزیں سامنے آ چکے ہیں وہ ٹی وی میں دیکھی سب نے سارے حالات دے کہ لوگ اس کو سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کو اچھا نہیں کیا ہم نے ان کو بورٹ اب نہیں دینا مجھے یہ بتا دیجئے کہ حلقے کی پسپاندہ صورتحال ہے لوگوں کے بیسک نیٹ پوری نیوی بنیادی ضرورتوں سے لوگ محروم ہیں کیا سوچا ہے پی ٹی آئی نے اگر آپ یہاں سے جیت جاتے ہیں تو کیسے لوگوں کی مدد کی جائے گی سٹیپ بے سٹیپ کیسے چلنگ ہمارے ملک میں وسائل بہت زیادہ ہیں ان کو ہڑپ کیا گیا ہے ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم ملک میں ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں انڈیپیننٹ یہ کرزہ جو لیتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہوتا ہے اس کو ہڑپ کیا جاتا ہے روزگار نہیں دیا جاتا خزانے میں پیسہ رہے گا تو روزگار ملے گا ووٹ ان سے لینا ہے پیسہ اپنے بیٹوں کو دینا جا کے یہی ادھر سلسلہ چلتا رہا ہے جب ہماری کرپشن ختم ہوگی اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے کرپشن انشاءاللہ پہلے ہی ختم ہوگی پہلے دو چار مینوں میں جب کرپشن ختم ہوگی ہمارا خزانہ جو ہے وہ تکڑا ہو جائے گا انشاءاللہ جب خزانہ ہمارا بھرا رہے گا تو روزگار بھی ملے گا اور جو ریاست کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ پورے ہوں گے اسی پیسے سے یہاں سے جو دوسرے ایمینے کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی کھوکر ہیں تو کھوکر کھوکر آپس میں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں بڑا سک تاکرہ ہے کیا دیکھ رہے ہیں کون سا کھوکر جیتے گا اس میں تو ہم کہیں گے یہ ہم کھوکر ہی جیتیں گے ہمارے پاس جو چیز ہے جس پر ہم اٹریکشن کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ان والا پاکستان اور ایک نیا پاکستان اس میں جو فرق ہم لوگوں کو بتاتے ہیں جو امران خان بتاتا ہے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے تو لوگ جو سمجھ دیں ہمیں یہ پاکستان چاہیے جس میں روزگار ملے اور سب سے دو چیزیں جو ہیں اس میں ایک تو کرپشن کا خاتمہ اور ایک ہمارے آدار انڈیپینڈر ہو کے کام کریں جو بھی چور ہے چاہے وہ ہماری جماعت میں ہو چاہے کسی جماعت میں ہو جو پاکستان کا پیسہ کھاتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں دو اور اس کو پارٹی سے نکال دو جائے آپ کو الیکشن کے لیے بیسٹ وشز ہیں ناظرین مزید حلقے میں کیا اور ہے تھوڑا اور آگے چلتے اور آپ کو دکھاتا ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اوان ٹاؤن بازار میں اور یہاں ہم لوگوں کی رائے جان رہے ہیں لوگوں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اب کی بار پچیس جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر ٹھپا کس کو لگائیں گے اسلام علیکم اسلام گنام مستفع جی یہ بتائیں کہ ووٹ دے رہے ہیں اس پر دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیوں بس پی ٹی آئی زندہ باد پی ٹی آئی کیوں زندہ باد پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے ان کا منشور اچھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ ایک کروڑ نوکری دیں گے اور اس کے بعد پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنا کے قریب وہ دیں گے اس کی پولیسی اچھی ہے آپ کو شوئے اس پولیسی سے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ سلکے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں آئی ایم فراملتان اچھا تو وہاں جائیں گے میں وزی ہاں سیس پٹے کے لیے آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ووٹ کس کو دے رہے ہیں نواز شریف کو کیوں انہوں نے یہ کام کی ہیں کیا کیا یہ آپ کے سامنے ہی ہیں سرکر میں نہیں ہیں بجلی ٹھیک ہی ہے اچھا تو بنیادی حقوق بھی دی ہے یا نہیں سب کچھ دی ہے آپ کا سامنے ہی ہیں اچھا جے تو ووٹ نواز شریف کو دینا ہے پھر اس سیر پر کوئی بھی ہو جے تو جو نواز شریف آپ کو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے کوئی بات نہیں اچھا ہوتی رہتی ہے شیروں کو ہوتی رہتی ہے ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کریں السلام علیکم والیکم کیا نام آپ کا لیاقت علی چاہتے ہیں آپ میں رکشہ چڑھاتا ہوں سر اچھا تو کیسا چل رہے گا اللہ حمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ پچیس جولائی کو الیکشن ہونے والا ہے تو ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ بلے کو دیں گے اچھا اس کی کو خاص وجہ اس کی یہ وجہ ہے کہ سر پہلے تو ہم دیتے رہیں شہر وغیرہ کو اچھا مگر جو ہے نا حدیث کے مطابق یہ ہے اگر چور ہے کوئی ٹھیک ہے تو پھر اس کو نیند ہو چاہے وہ ایک روپے کی بھی چوری کر رہا ہے صحیح اس لیے آپ نے اپنا فیصلہ بدل لیا ٹھیک ہے اور لوگ موجود ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں لازین الیکشن سپیشل تھپا مار پروگرام آج آپ تک پہنچا رہے ہیں انہیں ایک سو پین تیس سے اور یہاں ہم جاننے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ پچیس جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر لوگ جو ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کیا نام ہے محمد تاریخ مشہی ووٹ کس کو دے رہے ہیں شیر کو شیر کو ووٹ دے رہے ہیں شیر نے موجودہ جب ان کی حکومت جب رہی تو شیر نے خوش کیا تھا مطمئن تھے آپ خوش کیا مطمئن تھے ٹھیک ہے اور آگے کیا امید رکھتے ہیں شیر سے آپ شیر سے ہی ہے کیا امید رکھتے ہیں شیر جیتے ہیں امید رکھتے ہیں کافی سے لاہور گلوں نے بہتر کیا اچھا کیا جو لوگ کی سلکے سے الیکشن لڑے وہ تو میں نے سنے پانچ پانچ سال آئے ہی نہیں جیتنے کے بعد سب یہی پہ ہیں کوئی بھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں سب یہاں پر تھے سب ہی آئے تھے یہ کام سارا وہی کرو آ رہے ہیں آپ نے بھی ووٹ شیر کو دینا ہے پکا شیر کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ اور دوسری بار یہ ہے کہ امران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو وہ آدمی ہیں جو میرے ساتھ ہیں وہ ایک بینر نہیں لگوا سکتے اتنے غریب ہیں اور میں پاکستان کو نیا پاکستان بناوں گا اب دیکھیں ان کے ساتھ سارے لوٹے ہیں اور کوئی بھی وہ نہیں آئے جو ختم ہو چکے ہیں سارے جتنے بھی تھے مجھے یہ بتائیں شیر سے کیا امیدیں ہیں سیفن ملوک خوکر صاحب اگر اس سلکے سے جیت جاتے ہیں تو کیا امیدیں ہیں آپ کو اپنے امیدیں ہیں کافی امیدیں ہیں ہم سے ملتے ہیں آتے ہیں یہاں پر کیوں نہیں آتے ہر دفعہ ہیں یہ روڈ انہوں نے بنوایا ہے سارے کام کرو آ رہے ہیں وہ ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں علیکم جی کیا نام ہے آپ کا عجب خان نام ہے ہم سرحت کرینے والے ہم نواز شریف سے بڑا تانگ ہے انشاءاللہ عمران خان جیتے گا جیتے گا اور یہاں لوگوں کی رائے جان رہے ہیں کہ اب کی بار لوگ جو ہیں وہ ووٹ کس کو دینے والے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے سارجید کس کو ووٹ دینے ہیں عمران خان کو کیوں دینے ہیں عمران خان کو ووٹ اس تب دیلی ہے نیچائی کیا تب دیلی آئے گی عمران خان کی آنے سے جب آئے گا تو تب پتہ جاتے گا آپ تو آئے نہیں اچھا لیکن آپ کو امید ہے کہ تب دیلی آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے عمران خان کا انشاءاللہ تل آئے گا تب دیلی لے کے آئے گا اچھا کیسی تب دیلی چاہتے ہیں آپ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کاروبار اچھے ہو جائیں ملک پہ اچھا آجائے ڈیم بنے ملک ترقی کرے یہ لوگ تو کھانے کے لیے صرف آئے عمران خان واحد بندہ ہے جو ملک کے لیے کچھ کرے گا ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ٹھوکر نیاز بیک میں اینی 135 کا یہ مین حصہ ہے مین جو ہے یہ ایریا کہلاتا ہے یہاں لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ اب کی بات 25 جولائے کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس الیکشن میں تھپا تھپا کس پر ماریں گے کس کو اپنا لیڈر مانیں گے کس کو اپنا لیڈر بنائیں گے کیا نام ہے آپ کا تنویز ہان مجھے یہ بتاؤ کہ الیکشن ہونے کو ہے تو کس کو دینا ہے وہ شیر کو شیر کو کیوں سیفن ملوک خوکر ہیں یہاں سے ایم میں نے ان کو بات کرنا نہیں ویسے بھی مارے بلادری ہے اچھا خوکر آپ کی تو دوسرے بھی تو خوکر ہیں کرامت علی خوکر صاحب ہیں لیکن ہماری جو نواز شریف کی ٹیم ہے یہ ہمارے بلادری ہے اس لیے دے دے دیں شروع سے برادری کی وجہ سے ووٹ دے رہے ہیں ویسے بھی ہماری چویس ہے یہ شیر کو دیں چھیک ہے خوائش ہے جی ان کی کہ یہ شیر کو ووٹ دیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں ہم شیر کو شیر کو کیوں دے رہے ہیں وہ شوئر باز اچھی پارٹی ہے کیا اچھا کیا ہے شیر میں آپ کے لیے اچھا تو کچھ نے بھی نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کیا سب کھانے کے لیے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ووٹ شیر کو دینا ہے شیر کو دینا ہے اچھا اچھا نہیں کیا اس کو دینا ہے ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے تمہارا محمد آزم ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ پتہ نے جس کو دل مانا اس کو دیا ہے ابھی دل کیا کہتا ہے آلی کچھ نہیں کہا رہا ہے تو آپ سے کھوڑا تھا ٹائم رہ گیا ہے بھی لیے بھی کچھ کہتا محالی کہے نہیں رہا ہے جدو وقت آئے گا ادھو ووٹ دیاں گے دل منے گا جس کو منے گا اس کو دیا اچھا ابھی فیصلہ نہیں کیا ابھی فیصلہ نہیں کیا اور بھی بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا میں نے ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی موسیقی ٹھپا مار ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل الیکشن پروگرام ٹھپا مار اور آج کا ٹھپا مار آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اینے ایک سو پینسس ہے یہاں سے مسلم لیک نون کے اگر رہنما کی بات کی جائے جو کہ امینے کے کینٹیڈیٹ ہے وہ ہیں سہفل ملوک خوکر اور اسی طرح سے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو یہاں سے کرامت علی خوکر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا سکت ٹاکرا ہے یعنی کہ یہ جو ہلکا جو ہے خوکر برادری کے حوالے سے بڑا مشہور ہلکا ہے اور دونوں خوکر جو ہیں ان کا آپس میں ٹاکرا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹھپا کس پہ ماریں گے اور کس کو جتوائیں گے کس کو اپنا لیڈر مانیں گے کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کے اب کی بار election کے حوالے سنجھ نے کیا آپ سوچ رکھا ہے السلام علیکم السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا نادر یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ نونلوک کو دے رہے ہیں نونلوک کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی بس انہوں نے کام کرائے سڑکے بنائیا ہے پول بنائیا ہے کیا کیا ہے نونلوک آپ کے لیے کیا کیا کوئی مرحل کیا کرنا ہے ابام کے لیے تو کیا سب کے لئے عوام کے لئے کیا یہ ناظرین اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے یاسر علی کیا کرتے ہو تو کام کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے شکر اللہ پاکہ کاروباد ہی حلاس رہی ہے لوگ تو بڑے پریشان ہیں نہیں سر ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤ کہ ووٹ کس کو دینا ہے نون لیگ کو نون لیگ کو ووٹ دینا ہے کیا وجہ ہے نون لیگ سے محبت کی ہاں جی سارا اس نے ہمارے گاؤں میں بہت کام کام کر رہا ہے کون سا گاؤ ہے آپ کا 63 رنگر خان سے اچھا وہاں کام کروایا ہے نون لیگ میں اس کی اپنے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ کو دینا ہے تو گاؤں جاؤ گے ووٹ دینا ہے ٹھیک ہے ناظرین اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی ووٹ کس کو دے رہے ہو جی پی ٹی ہے کیوں پی ٹی ہے ہی دیکھیں ایک واحد شخص رہ گیا ہمارے پاس جس کو اپنے ازبان ہے اچھا وہ بلکل سچا انسان ہیں ان لوگوں نے اب تک کیا کیا ہے لوٹ کے علاوہ لوٹ مار کے علاوہ کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا اب دیکھیں پچھلے دنوں وہ اپنے وہ لے کے گئے ریلی اس میں کتنے لوگ پریشان ہوئے اب جو مرنے والے ہیں جہاں غیر قانونی کام کرنے والے وہ عام ہیں اور جو ان کے اپنے ساپ زادے ہیں وہ لنڈن میں بیٹھی آئیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو پی ٹی ہے آپ نے سوچتی ہے کہ ہمارا زمین ٹھیک ہے ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اس وقت ہم جہاں ڈاؤن میں موجود ہیں اور یہ بڑا مشہور ایڈیا کہلاتا ہے اس علاقے کا پوش ایڈیا ہے یہاں ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں کی رائے جانرے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنی بات وہ ٹھپا جو ہے وہ کس پر ماریں گے کس کو اپنا ریڈر بنائیں گے اور لوگوں سے بات کر رہا ہوں محمد مدصر کیا کرتا ہے میں بارپر کا کام کرتا ہوں سیلون پہ سیلون پہ کام کرتا ہے یہ بتائیے کہ ووٹ کس کو دینا ہے ووٹ فیلال دو پانچ سال ہو گیا آئی ڈی کارڈ بنا کسی کو نہیں دیا اچھا پہلی دفعہ ووٹ تاسک کریں گے نہیں کروں گا کیا وجہ ٹائم نہیں ہے سائیوال جانا پڑے گا اچھا سائیوال جانا پڑے گا ویسے اگر یہاں پہ آپ کا پولنگ سٹیشن میں یہاں پہ آپ کا اندراج ہوتا تو تریقہ انصاف کیا وجہ اس کی بس کچھ تبدیلی ہونے چاہیے تھوڑی بہت چینج ہونا چاہیے نئے بندے کو آسمانا چاہیے ہاں جی بلکل ضرور چھیک ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا حالی شیر کیا کرتے ہیں میں فروٹ کا کام کرتا ہوں اچھا تو کام سے ہی چل رہا ہے اللہ کا شکریہ کیا مہنگائی میں لوگ فروٹ نہیں کھا رہے ہیں نہیں کھاتے ہیں کھانا تو ہوتا ہے گریہ بات میں تھوڑا کھا لیتا ہے بس یہ صحیح یہ بتائیں ووٹ کس کو دینا ہے ووٹ مسلمین نون کو دینا ہے ابھی بھی اتنا سب کچھ انے کے بعد بھی اتنا محبت کیوں ہے آپ کو مسلمین کیوں سے کیوں ہے کہ وہ اگر جو کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ سیفل ملوک خوکر وہ یہاں سے امینے کا الیکشن لڑے ہیں اس سے پہلے وہ یہاں سے ایم پی اے بھی رہے ہیں آپ نے کبھی انہیں دیکھا تھا کبھی آئے ہوں کبھی ملے ہوں نہیں میں اس ہلکے کا نہیں ہوں آپ اس ہلکے کے نہیں ہے میں بٹھا چونک سے آیا ہوں تو وہاں ساد رفیق اور شباز شریف پڑے ہوں اچھا تو آپ نے ووٹ جو ہے وہ نون لک کو دینے چھیک ہے آپ کیا کہیں گے کس کو ووٹ دینے والے ہیں اچھا پی ٹی اے کو ووٹ دیں گے کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہی ملک میں چینج ہونا چاہیے تو اب چینج کے لیے یہ لوگ تیس سال سے کھا رہے ہیں دو پارٹیاں پیپس پارٹیاں اور نون لیک تو اب اس ملک میں چینج آنا چاہیے اچھا کیسا چینج چاہتے ہیں لوگ چینج یہ چاہتے ہیں اب انہوں نے جو کچھ عوام کو دیا ہے یہ بجلی دیا ہے اچار گناہ مہنگی ہے بجلی تھرٹی تھوزنڈ بل آ رہے ہیں گھروں کے تو انہوں نے ایک عام گریب آدمی کو کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی بینیفٹ نہیں دیا یہ پل بن گئی ہے سڑکے بن گئی ان پہ لوگوں نے کھانا تو نہیں ہے نا اصل چیز ہے کہ بینیفٹ ہے گریب بندے کو بینیفٹ دے انہوں نے کچھ بینیفٹ نہیں دیا اور اب یہ ایک چینج ہے امران ہان نے کے پی کی میں اچھے کام بھی کی ہیں بہت سارے جس طرح اس نے ایجوکیشن امیر کے بچوں کے لیے بھی اور گریب کے بچوں کے لیے بھی سہم کر دیا تو کافی کام انشاءاللہ وہ قرار ہے کے پی کے میں انشاءاللہ چینج آئے گا نئے بندے کو ازمانا چاہیے چھیک ہے جی چینج آئے گا نئے بندے کو ازمانا چاہیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بھائی کیا نام ہے محمد آسی ملی کس کو ووٹ دے رہے ہیں نون لی کو کیا وجہ ہے وجہ کیا ہونی چاہی ہے وہ صحیح ہے ان لوگوں نے غلط کی قرار دیا ہم تو تنیم مانتے کیونکہ اگر سڑکے بڑھائی ہیں کچھ بھی کرایا اگر انہوں نے کھایا تو ملک پہ لگایا بھی ہے اچھا تو آپ کے خیال میں اتنا کھا کے لگانا صحیح ہے صحیح ہے دارے پاک کون نہیں کھاتا عمران خان ہو گیا یہ کوئی بھی ہو گیا سب لوگ کھاتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اب عمران خان آجے گا کیا ہوگا یہ بھی کھائے گا اچھا یہ بھی کھائے گا مریم نواز ہو گیا یہ نواز شریف ہو گیا تو ان سے بڑا رمتہ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہم نواز شریف کو دیں گے یہ لوگوں کی محبت ہے اور محبت اندھی ہوتی ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد پرویز اچھا پرویز آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں نواز شریف کو ابھی بھی جنشاءاللہ کیا وجہ اتنی محبت کی وجہ وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ کہ وہ بیسکلی ایک شریف آدمی ہے ہم لوگ لچوے لفنگے ہیں ہم لوگ رشوت نہیں چھوڑ سکتے امران خانہ کا رشوت بند کر دے لینا میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں آپ میرے سے سٹام لکھوائیں میری باقی ماندہ جتنی زندگی میں امران خان کے بنی گالا پر نوکری کروں گا فری چاہے وہ میرے سے برتن میں جو ہے گٹر کی سوائی کر رہا ہے لیٹرین کی سوائی کر رہا ہے لیکن اس نے ہمیں جہودی لابی میں ڈالنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آدمی گیا تھا لندن میں لیکشن ہوئے تھے وہاں پاکستان کا صادق محمد کھڑا ہوا تھا لیکشن پہ وہ آج کل میر ہے وہاں پر اس نے اس کو کہا کہ میری لیے چند لفظ بولو تو اس نے کہا یہاں میں اپنے سالے کے لیے آئے ہوں یہ کس جگہ کا مسلمان ہے جب پہلے یہ بتائیں صحیح صحیح بات کر رہا ہوں اور مجھے یہ بات بتائیں کہ جو آدمی اتنی بڑا اس نے کام کیا سب سے بڑا کہ ایک عورت کو مسلمان کیا اس کی خاطر اس کو مر مٹنا چاہیے تھا اب اس کے بچے کس مول میں پل رہے ہیں وہ کون ہیں یہ وجہ اقتلافات کی اقتلافات کی صرف یہی وجہ عمران خان نے ہمیں روٹی نہیں دینی نہ نواشم ہمیں روٹی دیتا ہے یہ چھوٹی سی دکان ہے اور میں اپنا کرتا ہوں اپنا کھاتا ہوں اپنی میند کرتا ہوں لیکن بات جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے چاہے جو مرضی ہو جائے وہ آئے نہ آئے اگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میاں صاحب علیکشن نہیں لڑ رہے تو ہم گھر سے ووٹ دینے نہیں نکلیں گے اچھا ہاں جی صحیح ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات سیرتا کیا نام ہے آپ کا منیرہ ماجی اے دسو ووٹ کنو دے رہے ہو ووٹ ووٹ شیرنو جی شیرنو ووٹ دے رہے ہو کی وجہ ہو دی کی وجہ کی وجہ کی ہے شیرنو ووٹ کیوں دے رہے ہو شیرنو جی جنگا اچھا لے رہے ہو جڑا انہی پیسہ کھا لیتا ہے اوڈا کی پیسہ ہوں اپنی مرجنل کھا رہے اپنی مرجنل کھا رہے لیکن تسی ووٹ شیرنو دینا ہے یہ ناظرین یہ محبت ہے اور محبت اندھی ہوتی ہے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں حلکے کی صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے پاس ماندہ صورتحال ہے کوئی اتنا کام نہیں ہوا سفریج کا نظام بھی کچھ علاقوں میں بہتر ہے کچھ میں نہیں ہے گلیاں بازات جو ہے ان پر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس حلکے میں جو بھی آئے گا وہ عوام کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے آپ بھی گھر سے نکلیں اور سوچ سمجھ کر ووٹ دیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ناظرین نی 135 سے آج ہم پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں ایلیکشن سپیشل پروگرام تھپا مار اور لوگوں سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کی بار 25 جولائی کو جو ایلیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس پر ان کی کیا رائے ہے اور کس کو تھپا ماریں گے وہ کس کو اپنا لیڈر مانیں گے اور کون ان کے لیے بہتری کی امید لے کر آئے گا بات کر لیتے ہیں لوگوں سے کیا نام ہے آپ کا جی فراز احمد ملک میرا نام ہے چھے مجھے بتائیے آپ کی بار ووٹ کس کو دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و السلام میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ پر میں اپنی بات کا اور اپنی انٹرویو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ جو قومیں اپنے موسنین اور اپنے موسنوں کا عدب نہیں کرتی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم نے ایک نون کے دورے حکومت میں تحریکے لبائی کیا رسول اللہ والوں نے ڈیفرنٹ سٹیز میں انہوں نے اپنی تحریکے چلائیں انہوں نے ختم نبوت کے ایشوز کو اٹھایا جو عوام کے دلوں کی دڑکن ہے عوام کو ان ایشوز کی اویرنس ملی عوام کے دلوں میں نواز شریف پہلے راج کرتا تھا میں بھی پچھلے پندرہ سال سے نواز شریف کو ووٹ دیتا آیا ہوں اور اب کیا سوچے آپ نے اب میں انشاءاللہ تعالی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی ای کو دوں گا اس کی وجہ سب سے پہلی اولین وجہ اس کی وہ ختم نبوت ہے میں اس سے سخت نفرت کرتا ہوں نواز شریف سے اور اس کی جو اس کے ہواری ہیں ناظرین اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے کس کو ووٹ دینے والے ہیں جی انشاءاللہ پی ٹی ای کو اچھا پی ٹی ای کو ووٹ کیوں دینا ہے کیا وجہ ہے ہم نے پچھلے تیس سالوں سے نونلی کو ووٹ دے کے دیکھ لیا ہے انہوں نے جو کیا ہے یہ کورے کرکٹ کے گھر یہ کوئی سپائی نہیں کرواتا یہاں پہ بلکل نہیں کرواتا ابھی تو یہ بارشیں پچھلے چار پانچ دن پہ لے ہوئی ہیں یہ تقریبا پانی کافی سارا یہاں پہ کو بندہ چل نہیں سکتا تھا ایون کے گاڑی بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گلتی تھا سیفل ملوک خوکر صاحب نے پھر کیا کیا دو بار وہ یہاں سے ایم کیے رہے اب وہ ایم اینے کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو کیا کیا پھر انہوں نے سیفل ملوک صاحب نے ایک سو چوان کنال میں اپنا گھر بنائے بڑا بہترین بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ حلقے میں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہی ہیں سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں ناظرین اور لوگ موجود ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے کس کو ووٹ دینا ہے انشاءاللہ پیٹی کو ووٹ دیں گے اس کے وجہ ہے کہ آپ قوم تھک چکی ہے اور امران خان کے سواب کے نجات نظام میں نظر نہیں آرہا اور اگر امران خان کے آنے سے بھی آپ کو نجات نہ ملی تو کیا ہوگا ایک موقع تو کم از کم دینا چاہیے ان کو تیس پینتیس آسے موقع دے رہے ایک موقع تو کم از کم آپ دے امران خان کو اچھا آپ کو لگتے ہیں امران خان کو موقع دینا امران خان کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ میرے بھائی کیا کہو گے کس کو ووٹ دینا ہے ووٹ دام پیٹی کو دیں گے انشاءاللہ اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ملک صاحب صاحب نے یہاں پہ کیا کیا دونوں عدوار میں ملک صاحب صاحب نے پچھلے اپنے عدوار میں پچیس لاکھ روپے کی چادر دی تھی مریم نواز کو اچھا اور ایک سو دو سو بینسے دی تھی اور دو سو طولہ سونا دیا تھا وہ جب ان کے جا رہی تھی جب نواز شریف صاحب نے ملک صاحب خوکر صاحب کا بوسہ لیا تھا یہ تب کی بات ہے اور آپ تھوڑا سا آگے جائیں تو فیملی آلتھ ہسپٹل بنا ہوئے اس کے ساتھ ال جیس سکول ہے اور ان کے سینڈر میں پلوٹ ہے اس کے اندر پانی چار چار فٹ پانی کھڑا ہوئے اور اس کے اندر بینسیں نہا رہی ہیں جو اٹون کے علاقہ ہے اور اس میں بینسیں نہا رہی ہیں یہاں پہ کھڑا کے دیر لگے ہوئے ہیں اور جتنے بھی پلوٹ ہیں خالی آپ مین پہ جائیں 338 ہے خالی پلوٹ اور اس کے اندر چاریس ووٹ بنے ہوئے ہیں خالی پلوٹ پڑا ہوئے ہیں اس کے اندر چاریس سے پچاس ووٹ مان جاتے ہیں اور یہ مسلمی نونوال کی کارکردگی ہے جب وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش ہے کہ خالی پلوٹ میں ککر ہیں اور وہاں پہ خاردار جا رہی ہیں اور ان کے ووٹ مان گئے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اور لوگ موجود ہیں اور لوگوں کے جانب بڑھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اب کی بار یہاں کی عوام کس کو جتانے والی ہے کیا نام ہے علی رضا کس کو دینا ہے ووٹ انشاءاللہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی کیا وجہ ہے خان صاحب ہمیں پسند ہے خان صاحب کیوں پسند کرتے ہیں وہ ہمارے کام کریں گے اچھا یہ ٹوٹی بھی سڑکیں وہ صحیح کروا دیں گے سڑک پہ پڑھا کھڑا دیکھ لیجئے یہ اور یہ بہت سارے روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی بنتا ہے یہاں سے آنے جانے والوں کو پرابلم ہوتی ہے اور جب یہاں پہ بارش ہوتی ہوگی تو لوگوں کو کتنی تنگی ہوتی ہوگی کتنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہوگا وہ تو صاف ہی نظر آ رہا ہے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ناظرین این اے ایک سو پینتیس سے آج آپ الیکشن سپیشل تھپا مار پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ابھی میں موجود ہوں یہ لہور کا مشہور اور معروف علاقہ ہے جوہر ٹاؤن اس ہلکے کا مین ایریا سمجھا جاتا ہے میرے پیچھے جو ہے وہ میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو پیچھے جو ہے وہ کچھی عبادی ہے اور میرا جو دائیں ہاتھ میں جو راستہ ہے یہ جاتا ہے فیملی ہاسپٹل کو جبکہ یہ جو بائیں ہاتھ والا راستہ ہے یہاں پر قبرستان ہے اب جو یہاں پر دکھانے کی چیز ہے وہ یہ سڑک ہے آپ اس سڑک کی حالت دیکھیں کس طرح سے یہ خستہ علی کا شکار ہے اور جو لوگ اقتدار میں رہے انہوں نے پانچ سالوں میں کیا کیا آپ کے سامنے ہے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ کر کیا کریں گے یہ وقت ہی بتائے گا لوگوں کے جانب بڑھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ پچیس جولائے کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے لوگوں نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے اور وہ ٹھپا کس پہ ماریں گے کس پہ مہر لگائیں گے اور کس کو اپنا لیڈر مانیں گے اور کس کو جو ہے وہ جیت کے میدان میں دیکھیں گے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کیا ہے یہاں کی لوگوں کی عوامی رہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی یہ بتا دیجئے یہ سڑک کی اتنی بری حالت ہے اس کو کبھی بنانے کے باہر میں کسی نے نہیں سوچا نہیں جی یہ تو پچھلے بیس سال سے تو میں ادھر ہی ایسی دیکھ رہا ہوں اس کو یہ مطلب گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں کچھ مافیا کرائپ کے لوگ کو پچھلے عرصہ تیس سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو اور بات یہ کہ میں خود بھی بڑا مسلم لیک کا بڑا پکا ووٹر تھا لیکن اس وقت ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی چینج آنی چاہیے بلکل نہیں دے رہے مجھے دکھ ہو رہا ہے جو میں نے پچھلے ووٹ دیئے تھے ان کا بھی مجھے دکھ ہو رہا ہے اب تو یہ کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں چور ثابت ہو چکے ہیں ان کو سزائیں مل چکی ہیں ہمارا پیسہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ جو ہم پہ لگنا چاہیے تھا اس کا کوئی رلیف نہیں ہے تھانہ کرچل دیکھ لیں آپ یہ ہاسپٹلز دیکھ لیں اللہ رحم کرے آپ کو پتہ یہ آپ تو میڈیا کی لوگ ہیں یہ جو بھی ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے ایک بیٹ پہ تین تین چار چار بندے آپ کو لگتا ہے پی ٹی ای اگر آ جاتی ہے یا کوئی بھی جماعت جس کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آ جاتی ہے تو عوام کی امیدوں پر پورا اترے گی انشاءاللہ اترے گی وہ اس لیے کہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں خیبر پختونخواہ کو یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ میاں صاحب کو خود جانا چاہیے ایک دفعہ جا کے وہاں دیکھ لیں وہاں کم سے کم اور کچھ نہیں یہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو ہم کہتے ہیں ووٹر کو عزت دو وہاں انسان کی عزت ہے اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھائی کس کو ووٹ دینے پی ٹی ای کو ووٹ دینے کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ ادارے مضبوط نہیں ہیں بیسیکی بابڑا جس طرح کی تانہ کلچر ہے فوریو سسا انصاف تھا ان کا نعرہ تھا لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اچھا تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی ای آئے گی تو عوام کی امیدوں پر پوری اترے گی انشاءاللہ لیڈر مضبوط ہو تو سب ٹھیک چلتا ہے چھیں کہنا عزتین اور لوگ موجود ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اسلام علیکم میرے نام تنویر کیا کرتے ہیں آپ میں سکول میں جوب کرتا ہوں سکول میں جوب کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ووٹ کس کو دینا ہے میرے ووٹ ہم اس کو دیں گے جو ہمارے ساتھ ہے جو ہمارا ہمارا پورا ساتھ دے گا ہمارے کام کرے گا ہم تو ووٹ اس کو دیں گے تو کون کرے گا کام ہم جس کے ساتھ ہیں ملک سرفراز کو کر وہ کریں گے کام کر کے بھی دکھائیں گے صحیح اب ہم اس کو ووٹ دیں گے ملک سرفراز کو کر اس سلکے سے ایم پی ای کا الیکشن لڑ رہا ہے جی میرے اچھے تو آپ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں چھیک ہے ناسین تھوڑا آر آگے چلتے ہیں اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مداثر کازمی اچھا ڈیوٹی سے خوش ہے جی بالکل تنہوار ٹائم پر ملتی ہے جی بالکل ملتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ ملکی علاق بہتر کیسے ہوں گے ووٹ کس کو دینا ہے ووٹ تو نون لیک کو دینا ہے شیر شیر کو دینا ہے کیا وجہ ہے کام کروا رہے ہیں یہ جو آپ روڈ پر کھڑے ہیں یہاں سے سارا دن ٹرک ٹرالے گزرتے ہیں اس وجہ سے یہ خراب ہے آپ فرنٹ سے جا کے دیکھیں کہ بند کیا رائے فرنٹ پر ٹھیک ہے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ روڈ کیوں خراب ہے یہ فرنٹ نہیں ہے فرنٹ اس طرف ہے اسے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ابھی جو نواز شیف صاحب کو سزا ہو گئی ہے جو کرپشن ثابت ہوئی ہے اس سب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ ایک لکھ بات ہے ہم تو وزیراعلا کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پنجاب میں کام کروا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آگے جائیں گے ہم تو انہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بلکل انہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ نون لکھ جیت جائے گی جی بلکل انشاءاللہ ٹھیک ہے ناظرین اور بھی لوگیاں موجود ہیں اور لوگوں سے بھی بات کریں گے ہلکے کی تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے لیکن ابھی وقت دو رہا ہے بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین اینی 135 میں بھی ہم موجود ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں فیصل گارڈن میں یہاں پر لوگوں کو بجلی کے حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے لائٹ یہاں پر بہت زیادہ جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تاروں کے لٹکے وے جھال ہیں جو کہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور چونکہ پروگرام ٹھپا مار آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تو یہاں سے لوگوں سے یہ بھی جانیں گے کہ اب کی بار جو 25 جولائے کو الیکشن ہونے والا ہے اس پر لوگ جو ہیں وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو وہ اپنا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم محمد یونس گرائیہ یہ بتائیے یونس صاحب کے ووٹ کس کو دے رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ان کو بلوایا ہے فوری طور پر ہمارا مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے ہم نے مسلم لیگ کو بھی پہلے کافی دفعہ ازمایا ہے جب بھی ہم کو کہا جاتا ہے کسی کام کے لیے نہیں آتے ووٹ لینے آتے اس کے بعد نہیں ہماری خبر لیتے ان کو ایک دفعہ ہم نے کہا کہ ہمارا ٹرانس فارمر کا مسئلہ ہے یہ ٹرانس فارمر ہمارا جل گیا تھا انہوں نے فوری طور پر اس کو اتارا اور اپنا ٹرانس فارمر یہاں لگا کے چلے گئے اس کے بعد وہ تین دن کے بعد ہمارا ٹرانس فارمر جو جلا ہوا تھا اس کو ایک لاکھ بیس ہزار میں ٹھیک کروا کے یہاں وہ لگا گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم کوٹ انہی کو دیں گے اور لوگوں سے جان لیتے ہیں ان کی کیا رہا ہے یہ بتا دیجئے کہ آپ کے حلقے میں علاقے میں کس طرح کے ایشوز ہیں یہاں تو بہت سار ایشوز ہیں سٹارٹ میں جو ایشوز آئے ہیں وہ یہی ہیں ٹرانس فارمر کے حوالے سے جب یہ سوسائیٹی لانج ہوئی تو یہاں پہ سیکنڈ ٹرانس فارمر رکھوائے گئے اور سب سے زیادہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو بل ہے بجلی کا بل ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے اور اس کی وجہ یہ وابڈا والے بتاتے ہیں کہ آپ کے ٹرانس فارمر کے ایشوز ہیں وہ آپ کے جو اینا اس میں پرائیویٹ ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے بہت ہی زیادہ لا پروائیس لیتے ہیں حکومتی نائحلی یہ ہے کہ بجلی یہاں پہ ہمیں نہیں ملی بلکہ پورے پاکستان کو نہیں ملی اس علاقے کا یہ مسئلہ رہا ہے ہر سال ٹرانس فارمر خراب ہوتے ہیں بلیک میلنگ ہوتی ہے اس کے پیسے لے جاتے ہیں اور بجلی پھر پروپر نہیں آتی ایک ایک گھر میں یہاں پہ 38000 40000 کا بل آتا ہے اس گھر میں پانچ مرلے کا گھر ہے ایک نوکری پیشہ بندہ کیا کرے گا یہ بتائیے کہ ووٹ کس کو دینا ہے پی ٹی آئی کو دیں گے انشاءاللہ پی ٹی آئی سے یہ امید ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے آپ کو پتہ 40 سال سے اس قوم کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے اب ہمیں ایک امید جا گی ہے کہ یہ لوگ کچھ اچھا کر کے جائیں گے بس ٹھیک ہے ناظرین تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور لوگوں سے جان لیتے ہیں ناظرین لوگوں کی رائے ہم جان رہے ہیں اور میرے پیچھے لگے ہوئے آپ کوڑے کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر جوشو ہے وہ اس فارمر کا ہے یہ خراب ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت شدید گرمی میں گھروں سے باہر بیٹھے میں تو انہی سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا مسئلہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ٹرانسفارم نے آئے دن خراب ہو رہتا ہے ہم پیسے کٹھے کرتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں پیسے کٹھے کرتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں اب تو اتنا تانگا آگیا ہے محلے دار والے اب ہمیں پیسے کو نہیں دیتا تو یہ آئے دن نا فون کرتے ہیں تو وہ وابڈا والے ٹینڈی کرتے آتے نہیں ہیں اب پہلے سات گینٹوں سے یہ خراب ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایلیکشن مہم کا سرسلہ شروع ہو گیا ہے ہاں جی تو باری باری وہ لوگ ووٹ لینے تو آ رہے ہوں گے آپ نے ان سے ڈیمانڈ نہیں کی کسی ڈیمانڈ کر رہی ہم ان سے یہ آپ کے مسئلے حل کیے جائے سنوائی ہو وہ آتے نہیں ہے جو یہاں جو چین میں تھا سولہ رہی وہ آتے نہیں یہاں پہ تو ووٹ کس کو دینے آپ کی بار کیا سوچا آپ نے پیٹے ایک ووٹ دیں گے اسی لیے اسی لیے دیں گے اس کو چینج کے لیے ہم تانگ آگین سے یہ کوڑا دیکھے بچھے کیا کیا لگو پیچھا دے کبھی صفائی نہیں ہوئی کبھی صفائی نہیں ہوئی کوئی سوئی پر نہیں ہے جہاں پہ کوئی نہیں آتا صحیح ہے بھائی کیا کہو گے ووٹ کس کو دینا ہے ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے اچھا دیکھیں یہاں یہ پرائیوٹ سوسائٹی ہے یہاں پر کوئی صفائی بلا نہیں آتا آئیتین یہ خراب ہوتا ہے بس سمجھ لیں کہ یہ یہاں کے لوگ ہیں جو پری مدد آپ کے تحت یہ ٹھیک کرتے بلکہ یہ بٹسپ کڑے اور یہ انکل کھڑے یہ ان کی مرہونے منت ہے کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے ادر وائز تو نہیں بہت پریشانی ہے کہ گرمی کے حال میں سمجھ لیں کہ یہاں ہفتے خراب ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی اگر آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جو امیدیں ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ وہ پوری ہو جائیں گی دیکھیں یہ تو میں ہنڈر پٹ فر نہیں کہہ سکتا لیکن ایک آئیڈیا لگا سکتا ہوں کہ چلیں چینج آنا چاہیے چلیں چینج آنا چاہیے آپ کیا کہیں گے کس کو ووٹ دینا ہے دیں گے تو ہم اس لیے پی ٹی آئی کو کہ وہ کہتے ہیں ہم ادارے مضبوط کریں گے ہمارے ملک کے ادارے کمزور کر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی وجہ سے ہماری دیکھیں ہم اس کو بجلی بل دیتے ہیں ایکسٹرا گریس ریشن چارجز دیتے ہیں بل وابڈا لیتی ہے ہم اپنی جیب سے اسے کیوں ٹھیک کروائیں یہ مجھے بتائیں نا بل لیتی ہے وابڈا ہماری جیب سے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے یہ خود رویا سوسائٹی ہے یہ کسی کی پرچیز نہیں ہے کہ وہ اسے پرائیویٹ سوسائٹی کہا جائے یہ اس لئے پرائیویٹ کلاتی ہے یہاں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طرح چندہ کر کے یہ ٹرانسوارمنٹ کی پیمنٹ کی تھی وہ جن کے ہمارے گلے میں پڑی ہوئے یہ آپ پرائیویٹ ہیں وہ پرائیویٹ آنر کون تھا یہ گورنمنٹ کو ریجسٹری ہوئی ہے کوئی ہمیں کسی آنر نے ریجسٹری نہیں کر کے دی بل آپ لیتی ہیں ایک منٹ آپ وابڈا کی ہیں تو آپ لیتی ہیں تو ہم اپنی جیب سے پیسے کیوں دیں جبکہ ہم بل دیتے ہیں مزید کیا صورتحالے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اور عوام سے بات کرتا ہے ناظرین اینے 135 سے الیکشن سپیشل تھپا مار پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اور ابھی میں شاپور کانجرہ میں موجود ہوں ابھی جو یہاں پر آپ کو دکھانے کی چیز ہے میرے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڑے کٹ کٹ اور گندگی کے ٹھے رہے ہیں اور اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو وہ دور میرے ہاتھ کی سیٹ پہ گندہ نالا بھی یہاں سے بہر ہے کبھی کسی نے اس علاقے کی صفائی سترائی کے بارے میں نہیں سوچا جو لوگ اقتدار میں تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں پر اور معاملہ جونکہ ہلکے کی صورتحال بہت پس ماندہ ہے عوام سے ہم جان رہے ہیں کہ ابھی کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ بتائیے کہ ابھی جو الیکشن ہونے والے اس میں ووٹ کس کو دیں گے ہم تو ہمارا جو مالک یہاں کا ملک زمان اس کو دیں گے سرپراز اس کو ووٹ دیں گے سرپراز کو ٹھیک ہے تو یہ بتائیں کہ کیا امید ہیں آپ کو آپ کو بنیادی حقوق تو ابھی تک ملے نہیں ہے تو کیا امید ہیں یہ مارکیٹ ساتھ تو سارا دن کچھرا یہیں پڑھا رہتا ہے ہم خود ہی کچھرا اٹھاتے ہیں گاڑی آتی کچھرا بھی نہیں اٹھاتے سارا کچھرا میں سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے ہمیں اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ سرپراز صاحب اگر آ جاتے ہیں تو کچھ حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ امید ہے ہمیں تو شیر سے کوئی محبت نہیں ہے آپ کو ہم میں تو کوئی سہولت نہیں ملی فیلال تک جو لوگ اقتدار میں تھے ان سے نے کوئی سہولت نہیں ملی اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اور جوال لیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کی بار الیکشن میں کیا نام ہے آپ کا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کرتے ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں سٹوڈنٹ ہے تو مجھے بتائیں کہ ایردگرد کے جو آپ کے ساتھ جو گروپ فیلوز ہیں کیا ان کی رائے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کس کو پسند کیا جا رہا ہے عمران خان کو کیا وجہ ہے تبدیلی چاہتے ہیں اور اگر عمران خان صاحب کے آنے سے بھی تبدیلی نے آئی تو پھر کیا ہوگا کیوں نہ آئے گی جب ان کا منشوری ہے تبدیلی ہے سارا کچھ ہے سارا چینج ہے جس کا مطلب ہے آپ کا ووٹ جو ہے وہ یہاں سے کرامت علی خوکر صاحب کو ہے جی انشاءاللہ آپ کو لگتے ہیں وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ کرامت علی خوکر بھی جیتیں گے ملی صرف آز کو خوکر بھی جیتیں گے ندیم بارہ صاحب ہیں پورا پینل انشاءاللہ کامیاب یعنی کہ آپ نے بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے ہیں ناظرین یہاں پر ہم لوگوں کی ملی جلی رائے ہیں لوگ جو ہیں وہ چن چکے ہیں اپنے لیڈر کو کیا نام ہے آپ کا محمد آصف کیا کہیں گے یہ کبھی صفائی سے اترائی کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا اچھا ووٹ کس کو دے رہے ہیں ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں عمران خان سے کیا امید ہے آپ کو تبدیلی آئے گی کیسی تبدیلی چاہتی ہے عوام جیسے یہ دیکھو عمران خان کے پچھے محمد لگی ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی نو لیک نے جو سڑکے بنا دی پل بنا دی ہے میٹرو دے دی وہ بیکار ہے ساری چیزیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے ووٹ عمران خان کو دیا عمران خان کو تبدیلی چاہتے ہیں اچھا تبدیلی چاہتے ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں اس لیے لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں عمران خان کو ناظرین میں اب یہاں پر کیا بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا شاید ایسے صورتحال دیکھ کر ایسے حالات دیکھ کر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جاتے جاتے آپ سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ آپ نے تھپا مادنا ہے آپ نے پچیس جولائی کو اپنے حق کے لیے باہر آنا ہے اور جس کو بھی ووٹ دینا ہے یہ سوچ کر ووٹ دینا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کے مستقبل کو بھی سوارے گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ